السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان جانے کی تاقید فرمائی کہ انسان کو اس سے یہ یاد رہتا ہے کہ ایک دن میں نے بھی یہیں آنا ہے میں نے بھی من و مٹی تلے دب جانا ہے اور وہ جنہیں میں چاہتا ہوں جو مجھے چاہتے ہیں وہ مجھے دفنا کے تھوڑی دیر یہاں گزار کے چلے جائیں گے اور پھر کبھی کبھی شروع شروع میں آ جایا کریں گے اور پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ میں ایک بھولی بسری سی قبر اور شاید وہ قبر بھی نہ رہا ایک زمین کا ٹکڑا بن کے رہ جاؤں جس کے نیچے کبھی کوئی مدفون تھا کسی کو خبر بھی نہ اللہ اکبر یہ حقیقت ہے ہماری میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ حقیقت ہے ہماری ہم کتنے اکڑتے پھریں اپنی ذاتوں میں فرعون بنے پھریں لیکن ایک دن یوں ہو جائیں گے کہ گویا کوئی جانتا بھی نہیں مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے نہ قبر سکندر سکندر کی بھی قبر کوئی نہیں کہ پتہ ہی نہیں کدھر دفن ہے آدھی دنیا دن نون ورلڈ ہاف اپ دن نون ورلڈ کا فاتح ہے کوئی نہیں جانتا کدھر مدفود ہے نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے تو کہنے کا آج مقصد یہ ہے کہ بھائی قبرستان جب جاتے ہو یا قبرستان سے جب گزرتے ہو تو ان کے لئے دعا کیا کرو ان کے لئے دعا کیا کرو کیونکہ وہ تمہارے اس تحفے کا انتظار کرتے ہیں جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں اس کی فکر میں نہ پڑو کہ جانتے ہوں کہ نہ جانتے ہوں کل کراکو ہم اور تم بھی پڑے ہوں گے آنے والے اگر اتنے اتنے خود غرض ہو جائیں کہ صرف جاننے والوں تک اپنے آپ کو محدود کر دیں تو سوچو پھر ہمارا کیا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر جمع الجوامع میں امام سیوتی جلد نمبر سات صفحہ نمبر 285 پر حدیث نمبر 23152 کے تحت یہ حدیث لاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبرستان میں گیارہ بار سورہ اخلاص پڑھ کر مردوں کو اس کا عصال سواب کرے تو مردوں کی تعداد کے برابر عصال سواب کرنے والے کو اس کا عجر ملے گا اچھی چیزوں کی عادت دالو اللہ کی ذکر کی عادت دالو اللہ اکبر اللہ اکبر تم سواب بانٹوگے تو سواب پاؤگی اسی طرح سب قبر والوں کو سفارشی بنانے کا ایک عمل جسے شرح السدور کے پیج نمبر تری ہنڈرڈن الیون پر ذکر کیا گیا ہے سلطان دو جہاں شفیع مجرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فربان شفاعت نشان کہ جو شخص قبرستان میں داخل ہوا پھر اس نے سورة الفاتحہ پڑھی پھر اس کے بعد سورة اخلاص پڑھی اور اس کے بعد سورة تکاثر پڑھی ایک دفعہ پھر بتاتے تھا سورة فاتحہ پڑھی سورة اخلاص پڑھی یعنی سورة اخلاص قل ہو اللہ واحد اور سورة تکاثر یہ تین سورتیں پڑھی پھر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پہنچا تو وہ سب کے سب قیامت کے روز اس یعنی عیسال سواب کرنے والے کس سے فارشی ہوں گے سبحان اللہ پڑھو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میرے پیارے مدنی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین میرے بھائیوں اور میری بہنوں حضور کی رحمت کے پہلوں کو بیان کیا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر آئیے سورة اخلاص کے عیسال سے متعلق ایک حکایت بھی آج شیئر کرتا ہوں اسی کتاب شرح صدور کی اگلے صفحہ تین سو بارہ پر آتی ہے حماد مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات مکہ مکرمہ کے قبرستان میں سو گئے کیا دیکھتا ہوں کہ قبر والے حلقہ در حلقہ کھڑے میں نے ان سے استفسار کیا پوچھا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی انہوں نے کہا نہیں بات دراصل یہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی انہیں صورت الاخلاص پڑھ کر ہم کوئی سالے سواب کیا ہے تو وہ سواب ہم ایک سال سے تقسیم کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر میرا رب بڑا رحیم ہے کیا کہتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جاتی ہے اللہ اکبر جب سے میرے غضب کا یہ پیغام بزبان مصطفی ہم تک آ گیا تو پھر کیا عالم ہے کہ تُو نے جب سے سنا دیا یا رب آسرا ہم گنہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد تو اپنی زبانوں کو ذکر خدا سے تر رکھو اور صورت الاخلاص کے بہت فائدے ہیں بہت فائدے ہیں صورت الاخلاص کی فضیلتیں بے شمار ہیں اس میں اللہ کی وحدانیت ہے اللہ کی وحدانیت اگر قرآن کریم میں کہیں سمٹ گئی ہے ایک صورہ مکمل اس لیے اس کا نام ہی اخلاص ہے جس کے اندر پیورٹی ہے خالص پن ہے خالص توحید کا ذکر ہے اور زبانِ مصطفیہ یہ بات جہن زین میں رکھنا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ احد نانا کا قلہ اللہ احد اے میرے پیارے نبی آپ یہ پیغام انہیں پہنچا دیں جو آپ کے پیغام کو نہ مانے میں اس سے کچھ قبول نہیں کرتا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے جو لا الہ الا اللہ تو کہتا ہے پر محمد الرسول اللہ نہیں کہتا میں اس کا ایمان ہی نہیں لیتا اللہ اکبر اللہ اکبر وہ کافر ہے کہ اس نے میرے نبی کا انکار کیا اور جو بظاہر انکار کرے اور دل میں بغض رکھے یعنی کہ منافق ہو اور اعتقادی منافق ہو تو میرے پیارے نبی ایسے بدبختوں کو تو جہنم کے ایسی کوٹھڑی میں رکھا جائے گا جو کافروں سے بھی زیادہ بتر ہے کیونکہ یہ دو چہرے والے دو غلے بدماش ہیں ان کی سزا کڑی ہے دوری سزا ہے کہ ایک چہرہ رکھتے ہیں اور دل میں کچھ رکھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو دیکھو نا میرے پیارے نبی سے میرے رب نے فرمایا کہ کہدے مصطفی کہدے مصطفی اس عمد کو کہ مانو کہ ایک رب ہے اللہ کچھ پہلے بھی مانتے تھے لیکن کہا نا زبان مصطفی سے مانو اللہ اکبر زبان مصطفی سے مانو مصطفی کو مانو کہ میرے رسول ہیں میرے نبی ہیں اور آخری رسول آخری نبی آپ کے بعد نبی اور کوئی نہیں رسول اور کوئی نہیں لا نبی بعد ولا رسول بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں مصطفی کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء والمرسل اور پھر اپنی وحدانیت اللہ نے بیان فرمائی میں ایک ہوں میں بے نیاز ہوں نہ میں کسی کا باپ ہوں نہ میں کسی کا بیٹا اور کوئی میرا ہمسر نہیں کوئی ہمپلہ نہیں تو شرک کو کٹ دیا پر یہ سارا مضمون بزبان مصطفی بیان فرمایا کہ آپ فرمائیے میرے پیارے نبی اللہم صلی على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم